ہلو گائز تو اگر آپ سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ریڈ مرکیوری کی ٹیوب کن کن ٹی ویز میں ملتی ہے تو یہ ویڈیو بلکل آپ کے لئے ہی ہے ویڈیو کو لازت تک جرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ پرانے ٹی وی برینڈز کے نام بتانے والا ہوں جو کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مالا مال کیونکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان پانچ کمپنیوں کے ٹی ویز میں ریڈ مرکیوری کی وہ ٹیوب پائی جاتی ہے تو آپ سے کیول ایک ہی ریکویسٹ ہے اگر آپ آج ہماری چینل پر نئے آئے ہیں تو ویڈیو کی نیچے آئے لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو ضرور سے دبا دینا تو چلیے جانتے ہیں ان پانچ کمپنیوں کے بارے میں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر ریڈ مرکیوری کی وہ لال ٹیوب سو پرتیشت ہے ڈائنورا ٹی وی کی یہ کمپنی انڈیا کی ہی ہے اور اس کی مینفیکچرنگ سن 1975 سے لے کر 1995 کے بیچ میں ہوتی تھی لیکن کئی لوگوں کے پاس یہ ہے ٹی وی آج بھی موجود ہے اور جب کبھی اس ٹی وی کو کھول کر دیکھا گیا تو اس کے اندر ایک لال ٹیوب آئے گئی تھی تو آپ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ ہے لال ٹیوب آخر کار تھی کیا سیمپو کمپنی یہ ایک ٹائیوان کی کمپنی ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر بھی ٹائیوان میں ہی ہے لیکن 1936 کے سمیے میں اس کی سپلائی انڈیا میں بھی ہوا کرتی تھی اور آج بھی انڈیا میں کئی لوگوں نے ٹائیوان کے اس برانڈ کی ٹی وی کو سنبھال کر رکھا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب اس ٹی وی کو اندر سے کھول کر دیکھا گیا تو اس کے اندر ریڈ مرکیوری پائی گئی ادھکتر ٹی ویوں میں ریڈ مرکیوری کی کئول ایک ہی ٹیوب موجود ہوتی ہے لیکن اس برانڈ کی ٹی وی میں ریڈ مرکیوری کی دو ٹیوب ایک ساتھ لگی ہوئی ہے موسیقی کوبی سی ایکس کمپنی یہ ایک امریکن کمپنی ہے اور اس کمپنی کا ہیڈکوارٹر نیو یورک میں موجود ہے آج سے تقریباً تیس سال پہلے یعنی کی انیس سو نبھے کے دشک میں اس ٹی وی کی سپلائی بڑی جورو پر تھی اور یہی وہ ٹی وی ہے جس کے اندر حال فلحال میں سب سے ادھک ریڈ مرکیوری کے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اسی کارن سے اس ٹی وی کے ابھی مارکیٹ میں بھاو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اس کی پرائز لگ بگ ستر سے اسی ہچار روپے ہے اور یہاں تک کہ دکان والا آپ کو اسے کھول کر بھی نہیں دیکھنے دے گا ایڈ میرل انیس سو چونتیس کے دشک میں ایڈ میرل نامک اس پرانڈے ٹی وی کی منفیکچرنگ کافی جورو شورو پر تھی اور اس کمپنی کا ہیڈ کوارٹر ویسے تو تائیوان میں موجود ہے لیکن آج بھی انڈیا میں یہ ٹی وی پائی جاتی ہے اور جن لوگوں کے پاس بھی یہ ٹی وی پائی گئی ہے ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ٹی وی کو کھولنے پر اس کے اندر ایک لال ٹیوب موجود ہے جس کے اندر کی ریڈ مرکیڈی کے ہونے کا سو پرتیشت دعویٰ کیا جا رہا ہے اور ایسا بھی بتایا جا رہا ہے ایڈ میرل آورسیز کورپریشن یہ کمپنی ہے اس کے اندر ریڈ مرکیڈی کا یوز فرسٹ ٹیم کیا گیا تھا یہ ایک بھارتی برینڈ ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر مومبئی میں ہے آج سے لگ بک 20 سے 30 سال پہلے سن 1981 میں اس کی مینوفیکچرنگ ہوتی تھی بھارتی برینڈ ہونے کے کارن بھارت میں یہ ٹی وی کافی ادھک لوگوں کے پاس موجود ہے اور جب اسے بھی اندر سے کھول کر دیکھا گیا تو اس کے اندر بھی ریڈ مرکیوری کی ٹیوب پائی گئی تھی اور بہت سے لوگوں کا تو یہ تک بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اس ریڈ مرکیوری کی ٹیوب کو بیچ کر کافی ادھک منافع بھی کمائیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پانچ ان ٹی وی برینڈ کے نام بتا دیئے ہیں جن کے اندر کی ریڈ مرکیوری ٹیوب کے ہونے کی سب سے ادھک سمبھاؤنا پائی جاتی ہے تو دوستو آپ کے پاس سب سے ادھک پرانے سے پرانی ٹی وی اور کون سے برینڈ کی موجود ہے ہمیں کمنٹ بکس کر کے جرور بتائیں اور کیا آپ نے اس کو ابھی تک کھول کر دیکھا ہے یا نہیں دیکھا یہ ضرور سے بتانا اور اگر آپ نے کھول کر نہیں دیکھا ہے نا تو ایک بار کھول کر دیکھ لو یار کیا پتا آپ کی قسمت میں ہی ریڈ مرکیوری لکھی ہو اور اس کی پرائز تو آپ کو پتا ہی ہوں گی لاکوں سے لے کر کروڑوں روپے تک ہے اس کی پرائز اور اگر ہماری یوٹیوب چینل پر آج آپ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لینا تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں جلدے ہی